پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ویوو ایکس فیفٹی پرو کا اپنے چینل پہ فرسٹ لک اور ٹریلر دکھایا تھا اور آج ہم آپ کو ویوو ایکس فیفٹی پرو کی سب سے پہلے انباکسنگ دکھانے والے ہیں ویوو ایکس فیفٹی پرو کا باکس آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا جو کہ کافی اچھا باکس ہے اور یہ رہا آپ کا موبیلس کی فرسٹ لک جہاں پہ آپ کو ویوو کی برینڈنگ دیکھنے کو ملے گی باکس اوپن ہو چکا ہے یہ رہا آپ کا موبیل اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور بات کرتے ہیں اس کے اندر اسیسریز کی یہ ہے اس کا ٹرانسپرنٹ بیک اس یہ ہے اس کی سیم ایجیکٹر ٹول اور یہ ہے ایک پینتیس وارٹ کا فاسٹ چارجر جو کہ آپ کے موبیل کو کافی کویکلی چارج کرنے میں مدد دے گا یہ رہی اس کی چارجنگ کیبل اور باقی اسیسریز میں آپ کو اس کی ایک ہینڈ فری دیکھنے کو ملے گی جو کہ کافی خوبصورت ڈیزائن میں آتی ہے دوستو لکس وائز اور ڈیزائن وائز تو یہ موبیل کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز بسیکلی یہ ایک کیمرہ فون ہے جہاں پہ آپ کو کوٹ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے فرینڈز یہ دنیا کا پہلا ایسا موبیل ہے جس کے کیمرہ میں آپ کو گمبل ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملے گی بات کریں اگر کیمرہ کی تو اس کی بیک پہ کوٹ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے اور کیمرہ کے نیچے یہ آپ کو لیڈی فلیش دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ فرس جو آپ کو کیمرہ نظر آ رہا ہے وہ اس کا مین کیمرہ ہے جو کہ 48 میگا پکسل کا ہے جہاں پہ سونی آئی ایم ایکس فائیو نائن ایٹ والا سینسر لگایا گیا ہے یہاں پہ جو دوسرا کیمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 13 میگا پکسل کا کیمرہ لگایا گیا ہے جو کہ پورٹریک شورٹ لینے میں آپ کو مدد دے گا وہیں اگر ہم تیسرے کیمرے کی بات کریں تو یہ ایک 8 میگا پکسل کا الٹرا وائٹ کیمرہ ہے جس سے آپ الٹرا وائٹ اینگل سے فوٹو شوٹ کر سکیں گے اور آخری کیمرہ جو یہاں پر لگایا گیا ہے وہ 8 میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو لینز ہے اوورال اگر بات کریں تو دوستو یہ ایک کیمرہ فون ہے جس سے آپ کافی اچھی فوٹوز کو کیپچر کر سکیں گے ویڈیوز بنا سکیں گے تو یہ کیمرہ لورز کے لئے ایک گفت ثابت ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ کیمرہ لورز اسے پرچیز بھی کریں گے اور یہ کیمرہ آپ کو کافی اچھی کوالٹی کی پکس مہیا کرنے والے ہیں تو انتظار کیجئے گا اس کی لانچ ڈیٹ کا اور دیکھتے رہے گا ہمارا یوٹیوب چینل بلوش ٹیک نیوز تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک جلدی سے جلدی پہنچتی رہے ہیں اور ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا موبیل کے نچلے حصے میں آپ کو سپیکر گریلز چارجنگ پورٹ میک اور سم ٹری دیکھنے کو ملتا ہے سم ٹری کو چارجنگ پورٹ کے ساتھ ہی لگایا گیا ہے اوپر والے حصے میں آپ کو ایک نوائز کینسلیشن میک دیکھنے کو ملتا ہے اور باڈی اس کی کافی خوبصورت دکھ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی باڈی ڈیزائننگ کو کافی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے اب چلتے ہیں موبیل کو بوٹ کرتے ہیں یہ جو ڈسپلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6.65 انچ کا فل ایچ ڈی پلس ایمولیڈ سکرین کے ساتھ ڈسپلی آتا ہے یہ ایک کروڈ سکرین ہے جس کا ڈسپلی ریشو 90 گیگا ہرٹس ہے اور یہ انروائیڈ 10 سپورٹیڈ ہے کیونکہ یہ ایک کیمرہ فون ہے تو یہاں پہ فرنٹ سائٹ پہ بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور یہاں فرنٹ سائٹ پہ بھی آپ کو ایک 32 میگا پکسل کا پنچ ہول ڈسپلی والا کیمرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ کی سیلفیز بھی کافی بہتر ہونے والی ہیں جو کہ پچھلے موڈلز میں تھیں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس موڈلز میں ہم نے بہتری کی کوشش کی ہے یہاں پہ جو بیٹری بیک اپ ہے وہ 4315 مح کا ایک بڑا بیٹری بیک اپ ہے جس سے آپ کو گیمنگ کھلنے میں کوئی مسئلہ درکار نہیں ہوگا اور اگر اس کی پرفارمنس کی بات کریں تو یہاں پر کوالکم سنیپ ڈریکن 765 جی والا پرسیسر لگایا گیا ہے جو کہ یہ بھی اگین ایک گیمنگ کے لئے بہت اچھا پرسیسر ہے اور یہاں پہ جو جی پیو ہے وہ ایڈرینو سیکس ٹوئنٹی ہے چینہ میں اس کے دو ویرنٹ لانچ ہوئے ہیں پہلا ویرنٹ جو ہے وہ 8 جی بی 128 جی بی ہے اور جو دوسرا ویرنٹ ہے 8 جی بی 256 جی بی والا ویرنٹ ہے دوستو جب یہ پاکستان میں لانچ ہوگا تو سب سے پہلے پرائس بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو جوڑے رہیے ہمارے چینل بلوٹیک کے ساتھ اگر کوئی بات اس موبائل کے بارے میں پوچھنی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آپ مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں